یہ میری دوسری ویڈیو ہے پبلک اویرنس کے حوالے سے اس میں میں انٹیبائیٹک کے بارے میں بتاؤں گا انٹیبائیٹک کون سی عدویات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انٹیبائیٹک وہ عدویات ہوتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشن سے لڑنے کے لیے دی جاتی ہیں اور یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے ہی لینی چاہیے پچھلے دنوں انٹیبائیٹک کی اویرنس کا ہفتہ منایا جا رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ انٹیبائیٹک کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے انٹیبائیٹک عدویات جو ہیں وائرل بیماریوں میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ عموما ہم خود تو لے لیتے ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں دیتے جیسا کہ انفلوینزا بغیرہ ہے ہم انٹیبیکٹیریل عدویات کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈسکوری جو ہے انیس سو اٹھائیس میں الیکزنڈر فلمنگ کے ہاتھوں ہوئی اور سب سے پہلی جو ڈسکور ہونے والی دوائی تھی انٹیبائیٹک وہ پینسلین تھی اس کے بعد اس کا زیادہ تر استعمال دوسری جنگی عظیم میں ہوا اور وہ عام ہو گئی جب کوئی چیز عام ہوتی ہے تو اس کے پھر مزور اثرات بھی سامنے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست عدویات ہیں لیکن جب بہت زیادہ استعمال ہونی شروع ہو گئی تو اس کی ریزسٹنس لوگوں میں آنا شروع ہو گئی زیادہ تر لوگ اپنی مرضی سے انٹیبائیٹک شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو بتائے بغیر جس کی وجہ سے اب کے جو شماریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیبائیٹک عدویات سے ہر سال دس لاکھ لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ وہ انٹیبائیٹک ریزسٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان پر انٹیبائیٹک اثر نہیں کرتی اگر یہی حال رہا ہمارا ہے جس طرح ہم ابھی خود ہی پریسکرائب کر کے انٹیبائیٹک استعمال کر لیتے ہیں تو دوہزار پچاس تک ہر تین میں سے ایک شخص جو ہے وہ انٹیبائیٹک ریزسٹرس ہوگا تو یہ ہفتہ جو منانے کا مقصد تھا اس میں صرف اویر نے پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائی میر مانی مستنید ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انٹیبائیٹک نہ لیا کریں کیونکہ ہم جب انٹیبائیٹک لیتے رہتے ہیں تو جب اگلی بار ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس سے بڑی ڈوز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اگر ہم وائرل بیماریوں کی وجہ سے ہی نادانستہ طور پر ہم انٹیبائیٹک لینا شروع کر دیں گے تو ہمارے اوپر وہ اثر کوئی نہیں کرے گی خاص طور پر جیسے بچوں کو ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ہم انٹیبائیٹک دینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف اور صرف مستنید ڈاکٹر کے مشورے سے ہی انٹیبائیٹک لیں موسیقی